ایک اسلام ملک میں عورتوں کے حقوق کے نام پر میرا جسم میری مرضی جیسی مہم چلائے جانے سے متعلق خلیل و رحمان کمر کی رائے بہت مضبوط ہے اور وہ معاشرے کے ایک بہت بڑے حصے کے خیالات کی ترجمانی بھی کرتے ہیں لیکن گزشتہ روز ایک ٹی وی ٹاک شو میں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے وہ ایک خاتون مہمان کے ساتھ علج پڑے اور ایسی زبان استعمال کی جو انتہائی غیر مناسب تھی جس کی وجہ سے ان کی اصل دلیل ہی دب گئی اور ایک نئے تنازہ نے خصوصاً سوشل میڈیا پر جنم لے لیا ایک طرف بہت سے افراد نے خلیل و رحمان کمر کی غلط زبان کے استعمال پر اس کی شدید مضمت کی تو دوسری طرف کئی لوگوں نے ان کے حق میں بھی اپنی رائے دینا شروع کر دی میرا جسم میری مرضی کے سلوگن سے گزشتہ چند سالوں سے عورت مارچ کے نام پر جو کچھ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان میں ہوتا رہا وہ بقاول خلیل و رحمان کمر کے واقعی گھٹیا غلیز بلکہ میری رائے میں اس ملک میں بے رہ روی فہاشی و اریانیت پھیلانے کے ساتھ ساتھ ہمارے خاندانی نظام اور معاشرتی اقدار کو تار تار کرنے کی مہم تھی لیکن اگر میرا جسم میری مرضی کی مہم غلط اور یہ نعرہ بھی ناجائز ہے تو پھر میری زبان میری مرضی کا بھی حق خلیل و رحمان کمر سمیت کسی کو نہیں دیا جا سکتا میری رائے میں کسی فرد کا جسم ہو یا زبان وہ ان حدود و قیوت کے پابند ہیں جو دین اسلام ہم مسلمانوں کے لئے تیہ کرتا ہے اور جس کی گیرنٹی ہمارا آئین دیتا ہے اگر حقوق نصوہ اور انسانی حقوق کے نام پر میرا جسم میری مرضی جیسے فلسفے کو ایک اسلامی معاشرہ میں رواج نہیں دیا جا سکتا تو اسی طرح میری زبان میری مرضی اور آزادی رائے کے نام پر ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر ایسی زبان بھی استعمال نہیں کی جا سکتی جو قابل اعتراض ہو اور آئین و قانون کے اصولوں کے بھی منافی ہو یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ٹی وی چینل سے کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اپنی ریٹنگ کے لئے انہوں نے ٹاک شو کا وہ حصہ کیوں چلایا جسے بنیادی طور پر سنسر ہو جانا چاہیے تھا ایسے معاملات میں میڈیا اپنی ذمہ داری پر بات کیوں نہیں کرتا بہرحال اس تنازے نے عورت مارچ کو خامخہ اہمیت دی بلکل اسی طرح جیسے کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ عورت مارچ کو روکیں گے گزشتہ سال جو کچھ عورت مارچ کے نام پر ہوا اس پر تو پاکستان کے لبرل اور سیکولر طبقے کی اکثریت تک نے تھو تھو کیا اگر ماضی کو گواہ رکھا جائے اور جس قسم کی واہیات نعرے گزشتے سال کے مارچ کے دوران پلے کارڈز پر درد تھے اور مارچ میں لگائے گئے ان کے تناظر میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے غیر آئینی فیل کو روکا جائے لیکن اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو کسی فرض یا گروہ کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے فتنہ اور بدأمنی بڑھے گی میرا جسم میری مرضی والے عورتوں کے حقوق کے نام پر عورت کو بے رہ روی کے رستے پر ڈالنا چاہتے ہیں خاندانی نظام اور شادی کے بندھن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان جیسے معاشرے میں ممکن نہیں یاد رہے یہاں میڈیا کو استعمال کر کے کئی سال تک کوشش ہوتی رہی کہ ویلٹنز ڈے کو عام کیا جائے بے شرمی پھیلائی جائے لیکن پاکستانی عوام نے اس کوشش کو رد کر دیا بلکہ الٹا یہاں خواتین میں پردے کا رواج بڑھ گیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسا نعرہ اور مہم بھی ہمارے ہاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی لیکن ہمیں اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں باقی معاملات کی طرح عورت کو وہ حقوق حاصل نہیں جو اسلام اسے دیتا ہے بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے انہیں ظلم کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اگر ایک طرف ہمیں اس معاشرے میں فہاشی اوریانیت اور بے رہ روی کو روکنا ہے تو ہمیں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ہم عورت کو وہ تمام حقوق دیں جو اسلام متعین کرتا ہے ان کا احترام کیا جائے اس کے لیے حکومت معاشرہ میڈیا بلکہ ریاست کے ہر فرد کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اگر ایک طرف حکومت کو قانون کے تحت یہ لازم کرنا چاہیے کہ عورت کو وراثت میں حق ملے کوئی خاتون کسی کام سے گھر سے نکلتی ہے یا اسے نوکری کرنا پڑتی ہے تو اسے ایسا ماحول فرام کیا جائے کہ کوئی مرد اسے پریشان نہ کر سکے تو دوسری طرف معاشرے کی تعلیم تربیت کا ایسا نظام وضع کیا جائے جس سے پاکستان میں رہنے والوں کی کردار سازی ہو اور ہم ایسا معاشرہ قائم کر سکیں جہاں عورتیں بچوں بزرگوں اقلیتوں سمیت ہر طبقے کو اس کے حقوق میسر ہوں اور عملی طور پر ہم مغرب کے نکالی اور انجیوز کے پریشر میں ہمیں حقوق نسوان کے نام پر اس ایجنڈے سے دور رہنا چاہیے جو اسلامی تعلیمات اور ہمارے معاشرتی اقدار کے خلاف ہے ہمارے معاشرہ